پہلی بات تو میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسی محبت سے یہاں سب لوگ جمع ہوئے اس موقع میں دیجٹل میڈیا اسوسییشن کے چیئرمن غازی صلاح الدین کے جانب سے سابق وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات نصار میمن کے احزاز میں کراچی کلب این اکسی میں زہرانہ دیا گیا اس موقع پر عبرت گروپ آف نیوز پیپرز کے قاضی ایسا دابد، مہران ٹی وی کے سی ای او غلام نبی مورائی، دیجٹل میڈیا اسوسییشن کے صدر مختار آقل، معروف صحافی محمد شام، سابق صوبائی سیکریٹری اطلاعات آفتاب میمن، دیجٹل میڈیا اسوسییشن حیدرباد اور حیدرباد دیوز کے چیئرمن سید برکات رزوی، ڈاکٹر آغا افتخار، خان زفر اغوانی ودیگرنی شرکت کی سابق غفہ کی وزیر اطلاعات نسار میمن اسلام آباد سے خصوصی طور پر قاضی صلی اللہ دین کی دعوت پر کراچی پہنچے، اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نسار میمن نے کہا کہ عرصہ دراز کے بعد کراچی کی سینئر صحافی دوستوں سے ملقات کر کے انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کراچی پاکستان کا دل ہے، یہ معاشی حب ہی نہیں بلکہ سیاسی حب بھی ہے نسار میمن نے مزید کہا کہ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے وہ خود بھی ملک کے موجودہ حالات کے باعث سخت تشویش کا شکار ہے صورتحال کو بہتری کی جانب لانے میں میڈیا مضبط کردار ادا کر سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں بھی ان ملاقاتوں کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکیں انہوں نے غازی صلاح الدین کی جد و جہد اور قلم کے ذریعے ملک خدمات پر ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں غازی صلاح الدین پر فخر ہے اس موقع پر قاضی حسد عابد کی سالگرہ کا کیک بھی کٹا گیا نسار میمن نے قاضی حسد عابد کو سالگرہ کا کیک بھی کھلایا جبکہ ان کی اور ان کے خاندان کی صحفت میں خدمات پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا آخر میں غازی صلاح الدین نے نسار میمن سمیت تمام دوستوں کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور نسار میمن کو سندھی اجرک کا تحفہ پیش کیا ہمارے درمیان موجود ہیں قاضی حسد صاحب کی سالگرہ کا کیک جو ہے وہ کٹا جا چکا ہے اور میں گزارش کروں گا نسار میمن صاحب کے جو ہے وہ آج کی اس سیلیبریٹ جو کیا ہے ہم نے قاضی حسد صاحب کی سالگرہ اس موقع پر چند غلقات ادا کرے پہلی بات تو میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبت سے یہاں سب لوگ جمع ہوئے اس موقع پر اور خاص طور پر غازی صلاح الدین صاحب کا جنہوں نے اس دن کا اس اعتمام کیا اور ہم سب دوستوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ تو کریم ہے میڈیا کی کراچی کی سندھ کی اور پاکستان کی جو یہاں جمع ہے اور یہ اعداد آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے سب کو یہاں جمع کیا اور کیا موقع ہے اس سے زیادہ خوشی کا موقع ہے ان حالات میں جس سے مر خدر رہا ہے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسے ہمارے معزز ساتھی قاضی حسد آبی صاحب جو کہ ایک دہر کی شریف انسان انٹیلیکچول اور انہوں نے بہت کنٹیبوشن کی ہے پورے میڈیا میں کٹیبور کیا ہے سندھی جنرلزم نے بھی کیا ہے اور یہاں کی صحابت اور شرافت میں بھی کنٹیبوشن کیا ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس ملک میں وہ چیزیں ہیں انہوں نے بڑی چیزیں کی ہیں اور غازی حسد آبی صاحب اپنی کنٹیبوشن بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ میں دیکھتا رکھا ہوں